اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد استغفر اللہ ربی من کل زنبی و عطوب و الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ریسپیکٹر سوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک فار ڈسکشن ہوگا سیپریشن آف پارز پاکستان کانسٹیوشن کا یہ دوسرا لیکچر ہے پہلا انٹرڈکشن کا تھا بیٹا یہ اتنا زیادہ اہم موضوع ہے جتنا اس پر ڈسکس کیا جائے اتنا تھوڑا ہے اگر آپ ڈاکومنٹری یا ریٹن فارم میں اس کی ہسٹری دیکھیں گے پڑھتے پڑھتے انسان تھک جاتا ہے لیکن یہ ٹاپک ختم نہیں ہوتا کیا ریزنز ہیں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے خاص کر پارز کے حساب سے ہر دور میں یہ برننگ ایشو برننگ کوئسچن رہا ہے یہ ٹاپک بہت ادنا سی مثال دوں گا کئی دفعہ بلکہ آج کا جو کیسلہ ہے نا اس میں بھی یہ بات دی گئی ہے ہر گورمنٹ کے ادارے کا اپنا اختیار ہے بیٹا ادارے بھی ابھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے چھوٹی سی مثال پہلے سن لیں اس کے بعد ہم نیکسٹ بات پر آتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ ایف ای آر ریجسٹر ہو گئی فور ایٹی نائن ایف کا کیس ہے اکیوزڈ نے ایز ای رائٹ اس کا حق ہے پری ایریسٹ بیل میں جانا پہلے کوٹ آف سیشن میں جاتا ہے وہاں سے انربل کوٹ آف سیشن کہتی ہے کہ جی زمانت نہیں بنتی ملزم ہائی کوٹ آ جاتا ہے یہاں بھی یہی حالات ہیں اس کے بعد وہ لاسٹ لی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتا ہے کئی دفعہ ایسے ہوئے کہ انربل چیزر سے صاحب پاکستان بھی اس بینچ کا حصہ ہوتے ہیں اگر نہیں ہوتے تو ہمارے جو سینئر موسٹ سپریم کورٹ جج ہیں ان کا بینچ ہوتا ہے ڈیویان بینچ ہوتا ہے یا تری میمبرز بینچ اس طرح کے کرمینل میٹرز میں اب انویسٹیگیشن پہلے ملزم کے خلاف تھی مین وائل سپوز انویسٹیگیشن چینج ہوئی ہے اور ملزم انوسنٹ ہے اب اس کا ریفرنس یا لنک میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی حد تک دیا ہے اگر ملزم بے گناہ ہے سارے حالات و واقعات اس کے حق میں ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان پولیس کی تفتیش کو ماننے کی پابند ہے یہ کیوں انویسٹیگیشن کورٹ آف پاکستان کے یہ اپنے الفاظ ہیں یہی ہمارے کانسٹیوشن کا حسن ہے خوبصورتی ہے کہ جب سپریشن آف پارز ہوں گی ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام باتری کے احسن کرے گا انٹرفیرنس نہیں ہوگی جب ہر محکمہ انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنا اختیار استعمال کرے گا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بھی اسی صورت میں ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اب ہم بیٹا نیکسٹ آتے ہیں پہلے یہ کنسپٹ آپ لوگ سن لیں کہ سپریشن آف پارز آخر ہے کیا چیز کہاں سے یہ چیز شروع ہوئی اور اس کی اہمیت کیا ہے کن کن ممالک میں یہ کنسپٹ ہے بیٹا یہ مارڈل آف ڈیموکریسی ہے جتنے بھی دنیا کے جمہوری ممالک ہیں جہاں بقیدہ الیکشن کا سسٹم ہے مختصر بیٹا یہ دیکھ لیں عام طور پر جینڈلی پوری دنیا میں ٹو فارمز آف گورمنٹ ہیں پریزیڈنشل اور پارلیمنٹری امریکہ کی مثال لے لیں برطانیہ کی مثال لے لیں اور پاکستان کی انڈیا کا عموما ہم سب کو پتہ ہے امریکہ میں پریزیڈنشل فارم آف گورمنٹ ہے وہاں پریزیڈنٹ بااختیار ہے بریٹش میں پریمینسٹر ہے ہمارا پاکستان کا ملتا جلتا سسٹم ہے اختیارات کے حساب سے اور دوسرا اس میں امینڈمنٹس اتنی دفع ہوئی ہیں بار بار ہوتی ہی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو ایڈا ٹائم پتہ نہیں کیا صورتحال ہو سکتی ہے وقت کے ساتھ بیٹا جیسے آپ لوگ کو بتایا ہے یہ مارڈل آف ڈیموکریسی ہے اب گورمنٹ کے بیسیکلی تین پیلرز ہیں تین برانچز کون کون سی ایڈزیکٹیو لیجسلیچر اور جوڈیشری یہ تین گورمنٹ کے ادارے ہیں سٹیٹ کے جن کے ذریعے سٹیٹ اپنے فنکشنز کرتی ہے اگر ہم پورے پاکستان میں سرکاری اداروں کی تقسیم کریں تو تین سے زیادہ نہیں ہو سکتے جو ہمارے گورمنٹ کے ہیں دیپارٹمنٹ پیورلی جوڈیشری کے علاوہ تمام ایڈزیکٹیو میں آتے ہیں لیجسلیشن صرف وہی ہے ہماری پروینشل اسمبلیز ہو گئیں اور ہماری پارلیمنٹ ہو گی سینٹ اور نیشنل اسمبلی اب یہ نیسٹ دیکھیں انہا سسٹم جہاں سپریشن آف پارز جہاں سپریشن آف پارز ہے ہر شعبہ پابند ہے کہ وہ دوسرے شعبے کے اختیارات میں مداخلت نہ کرے یہی بیٹا سپریشن آف پارز ہے اور یہی چیک اینڈ بیلنس ہے اب آپ لوگ دیکھیں چیک اینڈ بیلنس کا کیا سسٹم ہے جو کام ہے لیجسلیشن کا قوانین بناونا اور چینج کرنا امینڈمنٹس وغیرہ یہ بیٹا لیجسلیشن کا کام ہے اس پر عمل درامت کرنا ایگزیکٹیو کا کام ہے مختلف گورنمنٹس کے ادارے ہیں جو کوانین پر عمل درامت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں مثال دینا بیٹا پولیس ہے جب کرائمز وغیرہ ہوتے ہیں ایف ای آر انویسٹیگیشن چالان پولیس کے ذیمے ہیں اس کے بعد انصاف کرنا عدالت کا کام ہے جوڑی شریعہ یہ تین ہمارے آرگن ہو گئے بیٹا اس کی بیس مختصر سن لیں اس کا بانی کون ہے اس ڈاکٹرین کا سپریشن آف پارز کا بیرن ڈی مانٹسکو یہ فرنچ سوشل پولیٹیکل فلسفر تھا اس نے کتاب لکھی سپیریٹ آف لا جس میں یہ تمام کنسٹ کو اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے اس کا مختصر بیٹا آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر سپریشن آف پارز نہ ہوگی نا پھر اربیٹری پارز آ جاتی ہے اور ایک طاقت کا جمع ہونا کسی بھی ایک انسان میں ایک ادارے میں ایزے ہول نقصان دے ہوتا ہے اس کی کافی ساری مثالیں ہیں پاکستان کو آپ دیکھ لیں جب جنرل پلویل مشرف کا دور تھا اگزیکٹیو بھی یہی لیجسلیشن بھی یہی جوڈیشری پی سیو سسٹم آ گیا جن جائے سبوان نے جنرل صاحب کے کہنے پر حلف اٹھایا پھر اس کے بعد آپ لوگ حالات سارے دیکھ لیں تو جوڈیشری وغیرہ کی یہ ریسٹوریشن کی تحریک وغیرہ چلی جتنے بھی ادوار اے پاکستان میں فاسکر مرشل آ کے تو کنسنٹریشن آف پارز ایک ہاتھ میں چلا گیا اس کے بیٹا یہ نقصانات ہیں اب اگزیکٹیو کے بیٹا یہ لیٹریچر نہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ مل جائے گا لیکن کوشش کر رہا ہوں شارٹ ہنٹس دینے کے تاکہ ایک دفعہ چیز سمجھا جائے پیٹا اگزیکٹیو کیا ہے پریزیڈنٹ ہے اس کا ہیڈ اگزیکٹیو کا ملٹری کا بھی یہ ہیڈ ہے اپوائنٹسمنٹس ساری پریزیڈنٹ کے حکم پر ہوتی ہیں پریزیڈنٹ کے سائن پر ہوتی ہیں ایک علادہ پریزیڈنٹ کیبنٹ ہے جو اس کا پریزیڈنٹ کا آفیس کام کرتا ہے اسی کتابیں یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں لیکن ڈیموکریسی جمہوری سسٹم میں کاسکر جو ہمارا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں بیٹا پریزیڈنٹ آن دے ایڈوائز آف پریم منسٹر کام کرتا ہے اب اٹھاون ٹو بھی درمیان میں آ جائے گا سیونٹینٹ آمینڈمنٹ جنرل مشرف نے کی تھی اس کے بعد اٹھارمی ترمیم آئی اٹھاون ٹو بھی ختم ہو گیا بیٹا یہ اٹھاون ٹو بھی پریزیڈنٹ کا اختیار تھا اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کا اور بھی اس میں کچھ چیزیں شامل تھیں اب ہسٹری پاکستان کی اسی طرح بھری ہوئی ہے شروع سے آپ لوگ دیکھ لیں کانسٹیوشن ہمارے پہلے دو ہے نائنٹین سیونٹی تھری سے پہلے نائنٹین ففٹی سیکس والا اور سکسٹی ٹو والا وہ پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ تھا اب جو موجود ہے نائنٹین سیونٹی تھری والا یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے بیٹا یہ ایگزیکٹیو کا آپ کو بتا رہے تھے پریزیڈنٹ ہیڈ ہے یہ ریپریزیڈ کرتا ہے فیڈریشن کو فیڈرل ریپبلک کو پریمینسٹر کی ایڈوائز پر یہ عمل کرنے کا پابند ہے ملک کی نمائندگی پریمینسٹر کرتا ہے عمل درامت کرنے سارے اس کے جو منسٹر ہیں کیبینٹس ہیں بیٹا وہ اپنے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں اس میں یوکے امریکہ وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اگر کوئسٹن وغیرہ بیٹا سمجھ نہ آئے پھر پوچھ لیجئے گا اس کے بعد لیجسلیشن ہے لیجسی لیچر کیا کرتا ہے وہی بیٹا جو آپ لوگ کو پہلے بتایا ہے کامانین بنانا اور امینڈمنٹ کرنا صرف لیجسلیشن کا اختیار ہے جوڈیشری تھرڈ پیلر انتہائی اہم آپ دیکھیں یہ لفظ نا اگزیکٹیو سلائیڈز پر دیکھیں اس کو جان بوجھ کرنا ذرا بڑا کیا گیا ہوئے اب دیکھیں اینڈ این فورسز دا لاز میڈ بی دا اگزیکٹیو اینڈ دا لیجسلیچر پیٹا لیجسلیشن نے تو لاز بنا لی ہے جو ہمارے پاس ایکٹ ہیں آڈینینسز وغیرہ آ جاتے ہیں اگزیکٹیو کون سے لاز بناتی ہے بائی لاز کیا جو ایکٹ آتھارٹی دیتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو مثلا یہ ہمارے فیڈل سیکٹری لیول پہ ہوتے ہیں یا پروینچل سیکٹریز ہوتے ہیں گائیڈ لائنز وغیرہ بائی رولز وہ بھی لاز کی ہی شکل ہیں وہ بھی عدالت میں چیلنج ہو جاتے ہیں کئی دفعہ چیلنجز ہوئے ہیں انہیں بھی قانون کا درجہ حاصل ہے اور بیٹا یہ جوڈیشری گالڈین سٹی وارڈ آف دا کانسٹیوشن کہلاتے ہیں ڈیموکرائٹک سسٹم میں اب اس کے بعد یہ بیٹا نینٹین سیونٹی تری کا ہمارا کانسٹیوشن جیسے آپ لوگوں کو بتایا ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ساری چیزیں چیزیں اس میں آگئی اب یہ ان کے کام آگئے لیجزلیچر میکز لاز ایگزیکٹیو ایڈمینسٹرز لاز جوڈیشری انٹرپیٹس لاز اس کے بعد ہمارے پاکستان کانسٹیوشن کی کچھ بیٹا پرووینز ہیں سپریشن آف پارز کے حساب سے آرٹیکل فورٹی ون ہے کوئی جیسے آپ لوگوں کو بتایا ہے پریزیڈنٹ کا شیل بی دا ہیڈ آف سٹیٹ اینڈ شیل ریپریزینڈ دا یونیٹی آف دا ریپبلک آرٹیکل نائنٹی ہے اتھارٹی آف ایڈریشن بیٹا وہی ہے کہ پریزیڈنٹ ہے تو صحیح لیکن اس نے پریمینسٹر کی ایڈوائز پر ہی عمل کرنا ہے اٹھاون ٹو بی کے سارے اس کے اختیارات وغیرہ ختم ہو چکے ہیں یہی چیزیں بیٹا آ رہی ہیں آٹیکل فورٹی ون میں یہ اٹھاون ٹو بی کا پہلے کا ریفرنس دیا ہوا ہے اب یہ لیجسلیشن کا آ گیا بتایا گیا اس میں کہ آرٹیکل ففٹی کا ہے اور ون سیونٹی فائی میں بیٹا ہماری سپریم کورٹ آ گئی ہے سٹرکچر آ گیا ہماری سپیریر جوڈیشری کا ہنریبل ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے بعد بیٹا یہ لاسٹ میں ہمارے کچھ کیس لاز ہیں اہمیات اس وجہ سے بتائی تھی کہ یہ 2019 کا ہے کیس سپریم کورٹ منتھلی ریویو یہ رسالے میں پبلش ہوا ہے اب یہ دیکھیں نا چالان سمیشن آف پولیس ریپورٹ کوٹ کوڈ ناٹ انسسٹ دیٹا چالان آف ایکیس مست بی سمیٹڈ اگینسٹ اینی پارٹیکلر پرسن وہ جو شروع میں بیٹا مثال دی تھی پولیس نے انیویسٹیگیشن جو بھی کی ہے ایک آٹنگ ٹول لا کی ہے جو پولیس کی اپینین ہے اگرچہ یہ بات بھی مشہور ہے اپسی ڈکسی آف دا پولیس is not بائننگ لیکن پولیس کا جو انیویسٹیگیشن کا اختیار ہے عدالت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کرنا چاہیے اسی فیصلے میں یہی بات بیٹا دی گئی ہے اب دیکھیں نا انیویسٹیگیشن ڈومین آف پولیس نان انٹرفیرنس بائی جوڈیشری سپریشن آف پارز یہ اتنا مشہور ٹاپک ہے اتنا زیادہ انڈر ڈرسکشن ہے اس پر بہت ساری اتھارٹیز ہیں بہت سارا میٹیریال اس پر موجود ہے کہ یہ انیویسٹیگیشن کے معاملات میں سپریم کورڈ مداخلت نہیں کر سکتی اس لیہا سے کہ جیس ملزم کے خلاف چلان جمع کریں اس کو بے گناہ کر دیں ہدایت نہیں دے سکتی ہاں جو پولیس نے انیویسٹیگیشن کیا اس پر فیصلہ کرنا عدالت کا اختیار ہے لیکن عدالت پولیس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ ایسے کریں اس کے بعد بیٹا یہ سیویل سرویس کا اب اس کا مختصر وابڈہ بگرہ کا کیس تھا تو ہنربل ہائی کورڈ نے حکم دے دیا کہ جی فلام بندے کو اپوائنٹ منٹ کریں اور اس کا آرڈر لے کے ہیں سپریم کورٹ میں یہ چیز چیلنج ہو گئی تو ہنربل سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فرمایا کہ اپوائنٹ منٹ وغیرہ ایگزیکٹیو کا کام ہے اور جوڈیشری ایگزیکٹیو کا کام نہیں کر سکتی یہ تھا بیٹا اس میں اور یہ ہے ہمارا ایڈمیسٹیشن آف جسٹیز یہ ہیڈنگز ہے بیٹا اسی حساب سے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اگر بیٹا کسی سوالات ہوں تو بتا دیجئے گا اللہ رب رب العزت ہم سبلوں کا حمی و ناصر اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ